بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسم افصال آپ کی خدمت میں حق مورننگ کے ساتھ حاضر آج بات کریں گے لفظ اندازہ اندازہ کسی بھی چیز کا وقت سے پہلے کر لینا یا وقت کے بعد کرنا یہ چلتے ہی رہے گا سلسلہ کئی حادثات ذرہ سے اندازے کی غلطی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں کئی نقصانات زندگی میں کچھ ایسے اندازے ہم لوگ کر جاتے ہیں کہ اس کام کا یہ انجام ہوگا یہ اس کام کا یہ انجام ہوگا یہ ٹوٹلی ایک دل کو بیلانے والی دل کو سمجھانے والی یا ایک پوزیٹف یا خوشکوانی آپ کہلیں جو ہم لے کر چلتے ہیں جس سے ہمارے جو اندازے ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک بیٹھتے ہیں لیکن ایک کریکٹ ایکزیکٹ جو اندازہ ہے یہ دنیا کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہیں بتا سکتا یہ اپنے ذہن میں رکھے گا پہلی بات دوسری بات کچھ اندازے ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کو بڑا یقین کامل ہوتا ہے اور اس میں اگر رب کی ذات کی انوارمنٹ ہے کہ رب بھی اس کے اندر شامل ہے رب کی مرضی اس کے اندر شامل ہے اور سپیشلی بزرگوں کی دعائیں اس چیز میں شامل ہیں تو وہ اندازہ کسی حد سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتا ہے اور مصبت ایک اس کے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا میں نے جو اپنی اس پروگرام کے حوالے سے جو تھوڑی سٹیڈی کی یا ابزرویشن کی اس ابزرویشن میں میں نے نائنٹی پرسنٹ جو گفتگو کی لوگوں سے کافی سے رہے اس میں افراد ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں یہ تو ان کی یقین کرے کہ اندازے ٹوٹل ہی غلط ہوئے اور جو ٹین پرسنٹ افراد تھے جن کا ایک اندازہ تھا کہ یہ چیز اس طریقے سے ہو جائے گی یہ شادی کامیاب ہو جائے گی یہ رشتہ سکسیس فل رہے گا یہ شراکتداری اپنے اختتام تک پہنچے گی وہ ٹین پرسنٹ جو افراد ہیں ان کو پھر تھوڑا سا جان چاہ سمجھا کہ یہ کس چینل سے یا کس اینگل سے بات کر رہے ہیں تو ان کے اندر یہ چیز سمجھ آئی کہ ان کا آل ان آل جتنا بھی اپنا کام جتنا بھی اپنا مال اسباب سب کا انہوں نے سپردار میرے اللہ کو بنایا ہوا تو اس وجہ سے ان کا اندازہ جائے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ تک ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا اب اندازہ انسان لگائے کیا کیونکہ کافی سارے فیکٹرز ہیں جب جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے اسیسمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دنیاوی مٹیریل ہونے چاہیے آپ کے پاس علمی مٹیریل ہونے چاہیے آپ کے پاس اس سوشل سرکل کا ایک حصہ ہونا چاہیے جس سے آپ اندازہ لگا سکیں کہ بھئی اس وقت یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے اچھا مختلف جگہ پر بیٹھنا ہوتا ہے آپ لوگوں کبھی ہوگا میرا بھی ہے اس کے اندر سے ہمیں ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ جی اس وقت ملک کی صورتحال اس طرح سے چل رہی ہے کسی پارٹی کی صورتحال جو ہے وہ اس طرح سے چل رہی ہے کسی کے ذاتی معاملات جو ہے وہ اس طرح سے چل رہی ہے یہ ٹوٹلی ایک منٹلی انرجی کو ضائع کرنے والی بات ہے جس سے اندازے لگائے جاتے ہیں اور جب آپ پروپرلی اندازوں کو اپنی لائف سے ہٹا دیں گے ڈیلیٹ کر دیں گے اور کسی بھی کام کے پہل کرنے میں شروع کرنے میں آغاز میں رب کی ذات کو ان کر لیں گے کہ اے پروردگار ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے ہمیں اس کی کوئی اقل نہیں ہے تو ہمارے اس کام کے اندر خیر و برکت عطا فرما اور اپنے جتنے بھی آپ کے اسیسمنٹ ہیں جتنے بھی آپ کے کلکولیٹر ہیں جتنے بھی آپ کے حساب کتاب ہیں ان سب کو جب آپ بالہ اطاق رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی چیز اچیف کریں گے اس کے بالکل اپوزٹ مصبت وے میں رب کی ذات آپ کو عطا کرے گی یہ صرف اندازے کی بات ہے بڑی ایک اوثینٹک سی بات ہے اور کسی نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے تکلیف ہوتی ہے یہ پریشانی ہوتی ہے تو اس کو اگر تذکرہ کرتے رہنا تو یہ بڑھتی جاتی ہے اور اگر اس میں خموشی ساد لی جائے تو یہ کم ہو جاتی ہے اور اگر صبر اس کو پکڑ لیا جائے تو یہ ختم ہو جاتی ہے اور دیکھیں چوتھی بڑی اوثینٹک اور مزے کی بات اور جب شکر اپنے اندر سے نکلنا شروع کرے تو یہی تکلیف جو ہے یہ کنورڈ ہو جاتی ہے خوشی کے اندر دیکھیں کتنی لوجیکل اور اوثینٹک بات ہے لیکن ہمیں اندازے نہیں ہیں ان چیزوں کے ہم دور ہیں ان چیزوں سے ہم دور کس وجہ سے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم زندگی کو اپنے ایک اندازے کے مطابق اپنے ایک اندازے کے مطابق لے کر سکتے ہیں یہی سے ہماری پہلی گلتی ہے یہی سے ہمارا نظام خراب ہوتا ہے یہی سے ہمارے سوچیں جو ہے ان کے اندر خلل آنا شروع ہو جاتا ہے پریشانیاں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جب آپ کے پاس کوئی وے نہیں ہے اندازے کا تو بھائی میرے بہنیں میری کیوں بیٹھ کر اپنی لائف کے اندازے لگاتے ہیں ڈسکشن کی بات ہو رہی ہے کوئی ایشوز ہوتے ہیں ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں گھروں کے اندر فیملی کے اندر شرکت داری کے اندر بین القوامی طور پر بھی ہوتے ہیں یہ بھی زین پردیس میں بھی ہوتے ہیں اب اس میں ایک چیز جو واضح طور پر آپ کے سامنے نہیں ہے ایک ایک ادھر پکچر ہے یا جو آپ سین دیکھ رہے ہیں ایک سین دیکھنا بھی ہوتا ہے کوئی سین دیکھنا ہے کہ جی میں نے ایک سین دیکھا کہ جی ایک شخص نے ایک شخص کو مارا ہے یہ ایک سین دیکھنے والی بات ہے اب میں وہاں سے اپنی انرجی لگا رہا ہوں یہ اس وجہ سے اس نے اس کو مارا ہے جبکہ بعد میں جب اس کے پاس جا کے بیٹھے جناب آپ کو اس نے کس وجہ سے مارا ہے تو وہ پتہ چلا کہ جو ہم اندازہ لگا رہے تھے وہ ٹوٹل کا ٹوٹل ہی فیک تھا ٹوٹل کا ٹوٹل ہی اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی یہ کیا ہے یہ صرف اندازے ہیں تو جتنے بھی افراد اس پرام کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی لائف کا جو انداز وہ اندازے کے مطابق مت چلائیں اپنے کاموں کو اپنے معاملات کو یہ رب کس پرد کریں اس کو بہتر اندازہ ہے کس وقت کس جگہ پر کس مقام پر کس حالات میں کس کیفیات میں کس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس کا اندازہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اچھا اب ہمارے اندازے جناب کہاں سے شروع ہوتے ہیں ہمارے اندازے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک بجٹ بنایا ہوتا ہے ہر انسان نے پیسوں کا بجٹ ہوتا ہے کہ جی یہ منتلی خرچہ بنے گا اس میں منتلی جو ہے وہ بچوں کی فیس چاہے گی اس میں یہ ہو گئی یہ ایک اندازہ چل رہا ہوتا ہے اچھا ان بیٹوین ہی خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی انسیڈنٹ کوئی بیماری کوئی معاملہ آگیا آپ کا سارے کا سارا اندازہ دھرے کا دھرہ رہے گیا پھر آپ روجو کس کی طرف کرتے ہیں رب کی طرف کیوں آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی بیچ میں آگیا کیونکہ بڑا آپ پولائٹ طریقے سے چل رہے ہیں اور بہت اکل مند آپ افراد ہیں بہت ہوش مند افراد ہیں بڑی ما شاء اللہ سنس رکھنے والے افراد ہیں آپ ان تمام چیزوں کو یقجہ کر کے کہتے ہیں کہ بس یہ چیز اتنے عرصے میں اتنے سالوں میں اتنے وقت میں ہم حاصل کر لیں گے یہ کیا ہے یہ جناب کا اندازہ ہے اور جناب کو اپنے سانسوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا تو پھر یہ اندازہ ہے کیا جیس اس کو دیکھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے جب ہم اس اندازے کو اپنی زندگی کے اندر لا کر اور یہ اندازہ کر لیں گے کہ ہمارا اپنا اندازہ کچھ بھی نہیں ہے بلکل zero ہے پھر خدا شاید ہے کہ جو ہم اندازہ کر کر بیٹھے ہیں رب کی ذات کا جو ایک اندازہ ہے وہ کسی اور وے میں آئے گا ہمارے سامنے کچھ افراد کا سکول آف تھاٹ ہوتا ہے کہ جی دکھ درد جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتانا چاہیے ایک دوسرے کو بتانے سے جو ہے وہ کم ہوتا ہے لیکن در حقیقت جتنا آپ دکھ یا جتنی تکلیف یا جتنی پریشانی آپ ظاہر کرتے جائیں گے اس کے اندر شدت آتی جائے گی کیوں اس کے اثرات جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ رب کا اور آپ کا معاملہ تھا نا کہ رب نے آپ کو ایک تیمپوری فیز کے لیے تھوڑی سی تکلیف یا تھوڑا سا دکھ یا تھوڑا سا درد سے تعرف کرایا وہ آپ نے چالیس بندوں کو بتایا کہ جی مجھے یہ دکھ ہوا ہے مجھے یہ تکلیف ہوئی مجھے یہ صدمہ پہنچا ہے مجھے یہ بات بری لگی ہے اب وہ آپ کا معاملہ جو رب کے ساتھ تھا اس کے اندر پردہ آپ نے ہٹا دیا اور جب کسی چیز کے اندر پردہ ہٹے گا تو ہر شخص کوئی بھی شخص جو اس رابطے سے ریلیٹڈ ہے وہ دیکھتا جائے گا کہ اوہو اچھا اس کو اس وجہ سے تکلیف ہوئی اچھا وہاں پہ بھی ایک نیا اندازہ شروع ہو جاتا ہے سوری وہاں پہ بھی ایک نیا اندازہ شروع ہو جاتا ہے کیوں بیس انسان کے اندر یہ ہے اب اس بات کا دوسرا روح دنیا میں ہر شخص خواہ چھوٹا ہے خواہ بڑا ہے ایک ٹارگٹ لے کر چلتا ہے میں اگر سکول میں تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ جی میں میٹرک کرلوں میٹرک کے بعد جب کالج لائف شروع ہوئی تو میرے ذہن میں تھا کہ جی میں بی کام کرلوں یہ اس طرح زندگی کے دور ہوتے ہیں یہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے یہ ٹارگٹ الگ چیز ہے ایک اندازہ کہ جی میں اس میں اتنا ٹارگٹ کر جاؤں گا اتنا سکور بنا جاؤں گا اتنے نمبر حاصل کر جاؤں گا اس کا کوئی تائین نہیں کر سکتا یہ بات اپنے ذہن کے اندر ریجسٹرٹ کی جائے گا اب میں بات کرتا ہوں آپ سے آپ کی ذاتی زندگی کے مطلق اپنی زندگی کے ان ایاموں کو سامنے لائیں ان دنوں کو سامنے لائیں اور اندازہ کر کے آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا سوچ رہے تھے اور ہوا کیا یہاں سے آپ کو ایک اندازہ کا آپ کو علم ہو جگہ کہ لفظ اندازہ ہے کیا فیصلہ آپ نے کر سوچنا آپ نے سمجھنا آپ نے بڑے بڑے افراد ہیں بڑے بڑی دنیا ہیں اور جب الج جاتے ہیں یہ جب پریشانی میں آ جاتے ہیں تو پھر بساختہ یہ لفظ ان کے موں سے نکلتا ہے کیا کیا رہا میں اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کے لوگ ملیں گے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے حالانکہ ماشاءاللہ 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 ہر چیز کو ٹھوک بجا کر چیک کر چکے ہیں لیکن اب وہ احساس ندامت سمجھتے ہوں گے آپ احساس شرمندگی سمجھتے ہوں گے آپ وہ اجاگر ہونا شروع جاتی کہ اوہو ہم نے تو بڑی جناب یہاں پہ پھڑ ماری تھی سو بندوں کے اندر تو آج ہم رینج میں آئے ہیں اب اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے وہ لفظ اندازہ جو ہے سپورٹ کر دیتا ہے کہ دیکھیں جی بات یہ ہے تعلقات تھے کوئی بیس بائیس سال سے اچھا میل جول تھا اچھی ملاقات تھی اسی سے ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ اچھے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں نیک لوگ ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پھر لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کریں گے بعد اب سمجھ رہے ہوں گے میری اچھے جب یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کریں گے یہ ٹوٹلی جھوٹ ہوتا ہے اس وقت یہ ٹوٹلی ایک اپنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک رستہ نکالتے ہیں میں اور آپ مل کر اور جب ہم اس کی ڈیفینیشن کو شروع سے لے کر چلتے ہیں اندازے سے کہ یار اس کا باپ بھی صحیح ہے خاندانی لوگ ہیں ماں بھی صحیح ہے لڑکی بھی صحیح ہے یا لڑکا بھی صحیح ہے یہ صرف ایک وے میں بات کروں اس کو اب کسی بھی وے میں اسی طریقے سے آپ چیک کے انڈالس کریں گے کئی پر جاب کی بات ہے تو جی اچھی جگہ پر جاب مل گئی ہے لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ جی دیٹن دیری وہ ہمیں نکال کر فارغ کرے گا کیوں اس لیے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اپنے ایک اندازے کے مطابق چل رہے تھے رب کی ذات جو ہے ہر چیز اس کے دسترس میں جہاں ہم اپنے اندازے لے کر چلیں گے جہاں ہم اپنی اقلیں لے کر چلیں گے جہاں ہم اپنی ٹالنٹ لے کر چلیں گے وہاں پر وہ ہینگ کر دے گا کونسپٹ آج کا ذرا سمجھئے گا جو آج بیان کر رہا ہوں یا آج جو آپ تک میسج پہنچ آنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لفظ اندازے کو نکالیں اپنے ذہن سے یہ اندازہ ہے مجھے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے سائنستان وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں اندازہ ہے کہ اس میڈیسن سے یہ ٹھیک ہو جائے گا وہ نہیں ہوتا ٹھیک کیوں اس کو پتہ ہے اگر وہ اپنے معاملے کے انتر یہ چیز این کر لیں کہ ہمیں اندازہ ہے کہ اگر رب کی رضا ہوئی تو پھر یہ ٹھیک ہوگا میرے رب کی مرضی ہوئی تو پھر یہ ٹھیک ہوگا جب اندازہ کا نظریہ اس طرح رکھنا شروع کر دیں گے آپ پھر آپ دیکھئے گا کہ خدا کی قدرت خدا کی رحمت خدا کا فضل خدا کا کرو یہ کتنا آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا یہ کہا ہے یہ اندازہ کی بات بڑے بڑی چیزیں بڑے بڑے معاملات بڑی بڑی واقعات زندگی کے ہر شخص کے ساتھ اُبعہ ہوں گے ایک جگہ شادی تھی تو موسم بڑا گرم تھا کلیچی کئی واقعات اور ہمارے سوشل سرکل کے افراد تھے ان کی بیٹی کی شادی تھی ماشاءاللہ ہزار بارہ سو کا وہ ایک پنڈال تھا اندازہ نہیں تھا ان کو کہ رب کی رحمت بھی ہو سکتی ہے وہ یقین کریں کہ جی کوئی ہافنہ اور اتنی سپیڈ سے بارش ہوئی کہ وہ سارے ایک سارا جو ان کا معاملہ تھا نظام تھا اس سب کا سب ہگڑ ہگڑوں کی کیوں اس اس کا اندازہ نہیں تھا تو انسان جتنا بھی سوچ لے جتنی بھی سمجھ لے جتنی بھی اپنا اکل رکھ لے اس کو در حقیقت نہیں اندازہ کہ اس کو کیا چاہیے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ اس وقت کہاں کھڑا ہو رہا ہے جب ہمیں یہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اب ہم کس وقت کس مقام پر کھڑے ہیں اس وقت شاید ہم زندگی کی کچھ چیزوں کو سمجھ سکیں شاید ہم انسانیت کی اصلاح کی طرف آ سکیں شاید ہم انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کر سکیں لیکن ہم اندازہ ہٹا کر چل رہے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ہم دور ہیں ابھی بہت دور ہیں شاید بہت دور ہیں اور جب ہمیں اس اس کا اندازہ رب دے دے کہ ہم کچھ نہیں ہیں وہ ہے اس کے ہاتھ میں اسے کچھ پھر ہم اپنے اندازے نہیں لگائیں گے وہ جہاں اندازے بند ہو جاتے ہیں وہاں لائف دوسرے پیٹرن پر چلنا شروع جاتے ہیں انسان کوشش کرتا ہے کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے بھاگ روڑ کرتا ہے کچھ ایچیف کرنے کے لیے وہ ٹارگٹس ہوتے ہیں لائف کے لیے لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے اس میں خیر رکھی ہے یا شہر رکھی ہوئی ہے اور جب وہ فائٹ کرتا ہے اس چیزوں سے لڑتا ہے ریزسٹ کے ساتھ لڑتا ہے کہ یہ اس طرح ہوا یہ اس طرح ہوا یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا یہ چیز کیوں نہیں مل رہی یہ اتنی ڈلے کیوں ہو رہی ہے یہ اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے اس کے اندر رب نے حکمت رکھی ہوتی ہے اس حکمت کا اندازہ چند افراد کو رب دیتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور کن کو دیتا ہے جن کے اندر صبر یہ جذبہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں رب کی کوئی بہتری تھی رب کا فضل تھا رب کا کرم تھا تو شاید اس میں سے نہیں ہوئی اور کچھ افراد اس طرح گفتم کرتے ہیں اللہ کی مرضی نہیں تھی اور اندر وہ جذبہ رہتا ہے کہ نہیں یہ بھی کر ہی لیتے ٹھیک ہے اب اللہ کی مرضی ہے یہ ہوتا ہے ڈیپلومیٹک بات کرنا دوہری بات کرنا یہ پھر رب بھی اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بندہ ہے کہ کیا ہے یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے کیوں اس کو نئی اندازہ ہے کہ وہ کیا ہے ہم ایک اندازہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو بچے ہیں ایک عالی تعلیم حاصل کریں اور اپنے اندازے سے کوئی کہتا جی ڈاکٹر بن جائے کوئی کہتا جی آتھر بن جائے کوئی کہتا جی انجینئر بن جائے کوئی کہتا جی فوج میں چلا جائے یہی آٹھ دس شعبیں جو ایشیا میں ڈسکس ہوتے ہیں یہ میں نے نہیں کسی کے ساتھ سنا یا شاید کانسلنگ نہیں ہوئی میری آج تک کہ یہ ایک اچھا انسان بن رہا ہے وہ چھے ساتھ آٹھ دس بارہ ڈگریوں حاصل کرنے میں عمر اس کی گزر جاتی ہے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلا کر جو ہے بڑا فخر محسوس کرتا انجینئر کہلا کر بڑا فخر محسوس کرتا ایک اچھا انسان کہلا کر جو فخر آپ کو ملے گا اس کا آپ کو شاید اندازہ اور جب ان چیزوں کا اندازہ ہوگا خدا جانتا ہے ہم اپنے معاملات چھوڑ دیں گے ہم اپنا ایک جو ایک اندازہ لے کر زندگی گزار رہے ہیں یہ ختم کر دیں گے اسی دن میں اندازہ نہیں لفظ اندازے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا ریجسٹرٹ کر لیں آج کے بعد